بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب کے سامنے بولنا میرے بس کا روک تو نہیں تھا لیکن میں نے اپنے آپ پر بھی زبطستی کی اور آپ سارے دوستوں پر مجھے ماف کر دینا خان صاحب کا رات کو جو سیرت النبی پر خطاب تھا ملاد رسول پر فاطمہ جناح پارک میں وہ دلوں کے اندر جانے والا خطاب تھا میں اچھی تقریر نہیں کر سکتا لیکن میں تقریر کو سمجھتا ہوں خان صاحب کا جو اقوام متعدہ والا خطاب تھا وہ امت مسلمہ کے اندر چلا گیا ہے وہ بار نہیں نکلے گا ابھی یہ جس مافیہ کے پیسے خان صاحب آپ لگے ہوئے ہیں ان کے انشاءاللہ یہ آخری اتحانگی یہ آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں جب کوئی حرام خور مرتا ہے تو وہ تھوڑی سی دیر لگاتا ہے آپ صبح کی عظام سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائے کریں تحجت کی نماز میں تحجت کی نماز پڑھیں اور جب آپ کو کوئی مشکل پیش آئے جب آپ پریشان ہو تو تحجت کی نماز میں رو پڑھا کریں اور آقا کریم علیہ السلام کو یاد کر کے ان سے یہ عز کیا کریں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ مشکل ہے اپنے رب سے یہ حل کروا کے دیں انشاءاللہ حل ہو جائے گی نمبر ایک نمبر دو خان صاحب تعلیمی نصاب یہ اتنا بڑا کام ہے جو سبیوں بعد یاد رہے گا تعلیمی نصاب جہاں جہاں پر آپ کے پاس حکومت ہے تعلیمی نصاب کم از کم میٹرک تک ایک کر کے جائیں اس دنیا سے اور دوسری بات تھانا اور کچھری یہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو خان صاحب پورا پاکستان تو آپ کے ساتھ ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں جس رین پر آپ جا رہے ہیں اللہ کریم آپ کو کامجاب کرے گا اور ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے جوا کریں